بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے جناب یہ رات کو ایک سٹریم ہوئی ہے دعا دار سٹریم اور اس کا عنوان تھا مسیح موتر سرکار مرزا غلام قادیانی کی دن اور رات کی سو سو باتٹی موتر کی کہانی یہ والی سٹریم جس کے اوپر میرا موس ہے یہ سٹریم دعا دار سٹریم ہوئی ہے اس کے اندر ایک بات ہے کہ مرزا غلام قادیانی جو ٹٹی موتر سے مرا تھا چھبیس مئی کو تو اس کے اوپر قادیانی مرضی حضرات یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ٹٹی موتر کی جو موت ہوتی ہے یہ شہادت کی موت ہوتی ہے تو اس کا جواب ہم نے دینا ہے چونکہ وہ ایک حدیث پیش کرتی ہیں اس زیمن میں تو اس کا جواب آج کی وڈیو کے اندر ہم دے رہے ہیں کہ آیا مرزا غلام قادیانی شہادت کی موت مرا تھا کہ نہیں سب سے پہلے تو اس سٹریم کے اوپر وڈس ایپ کے اوپر ایک دوست نے ایک کومنٹ کی ہے یہ سمات کر لیں اس کے بعد ہم موضوع کی طرف آتی ہیں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ تو مفتی صاحب اللہ تبارک و تعالی آپ کو عجر عظیم عطا فرمائے رات کو جو میں پروگرام آپ کا دیکھ رہا تھا لائف سٹریمنگ ہو رہی تھی اور اس میں جو ملون کا جو خاتمہ جس بری حالت میں ہوا اللہ تعالی نے اسے سزا دی اور یہ ان کے جھوٹے داگے دار اور جھوٹے ماننے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا سبق تھا ایک بہت بڑی نصیت تھی کہ کس قدر ذلت اور رسوائی میں وہ مرا جو بھی اللہ تعالی اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اور اس قدر شدید مخالفت تو اللہ تعالی اس کو اسی طرح دنیا میں زلیل کرے گا اور آخرت میں تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے تو بڑا مذہبی آیا آپ کی جو دلچسٹ اس کی اوپر تب سے رہے تھے اس نے جو چار چاند لگا دیئی تھی اور ویسے تو میں بہت جلتی سوتا ہوں لیکن آپ کے پروگرام کی وجہ سے میں پھر لیٹ سویا الحمدللہ میں جو ہے ایک مدرسہ ہے اتحاد ٹاؤن میں کراچی میں تو وہاں کے میں چانسلر ہوں یعنی نازم ہوں اور نام میرا لائک شاہ ہے اور الحمدللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا لگا اور رہائش میری میٹروویل میں کراچی کی علاقہ میٹروویل میں وہاں مسجد ہے مسجد کا میں امام ہوں خطیب ہوں اور اس پر تو ہم الحمدللہ متفق ہیں کہ ہم میلے دیس اور آپ ہم سب جو ہے ان لوگوں کے خلاف ہیں کہ جو اس طرح کے بات نظریات پھیلاتے ہیں اور آپ کا پروگرام جو ہے مجھے بہت اچھا لگا مجھے بہت خوشی ہوئی یہ اہل حدیث مکتب فکر کے ایک مولانا ہے لائک شاہ صاحب اور یہ تفسرہ فرما رہے ہیں یہ رات والی سٹریم مسیح موتر ٹٹی سرکار کے اوپر تو یہ ویڈیو آپ نے پہلے لازمی دیکھنی آئیے جی موضوع کی طرف آتے ہیں یہاں پر قادرنی مرضی حضرات ایک حدیث پیش کرتی ہیں حدیث وہ یہ ہے سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے دو ہزار آٹھ سو چار اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہونے والوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَمْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاهُوَا شَهِيدٌ جو اللہ کے راستے میں مرتا ہے وہ شہید ہے وَلْ مَتُونُ شَهِيدٌ اور جو پیٹ کی بیماری سے مرتا ہے وہ بھی شہید ہیں وَلْ مَتُونُ شَهِيدٌ اور جو تاؤن کی بیماری سے مرتا ہے وہ بھی شہید ہیں اب یہاں پر شہادت کے دو بندے جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں ایک تو پیٹ کی بیماری والا اور ایک تاؤن زدہ جو ہے تو ان دونوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر اس بیماری کے اندر مر گئے تو وہ شہید ہیں اب کار یعنی مرضی یہ حدیث بڑی پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جی پیٹ کی بیماری سے مرنے والا تو شہید ہوتا ہے لیکن یہ اگلے الفاظ جو ہیں یہ نہیں دکھاتے کہ جس کے اندر ہے کہ تاؤن کی بیماری سے مرنے والا بھی شہید ہے اب وہ تصویر کا دوسرا رخ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ مجموعہ اشتہارات جلد سوم ہے یہاں پر جناب صفحہ نمبر پانچ سو اٹھتر کے اوپر مولوی سناولہ صاحب امرت سری کے ساتھ آخری فیصلہ یہ آپ پڑھئے اس کے اندر مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ اگر میں ایسا ہی قذاب اور مفتری ہوں جیسا کہ اکثر اوقات آپ اپنے ہر ایک پرچہ میں مجھے یاد کرتے ہیں تو میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسد اور قذاب کی بہت عمر نہیں ہوتی اور آخر وہ ذلت اور حسرت کے ساتھ اپنے اشد دشمنوں کی زندگی میں ہی نقام ہلاک ہو جاتا ہے اور اس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہوتا ہے تا خدا کے پندوں کو تباہ نہ کرے اور اگر میں قذاب اور مفتری ہوں اور خدا کے مقالمہ اور مخاطبہ سے مشرف ہوں اور مسیح مہود ہوں تو میں خدا کے فضل سے امید کرتا ہوں کہ سنت اللہ کے موافق آپ مقذبین کی سزا سے نہیں بچیں گے پاس اگر وہ سزا جو انسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے ہے اور وہ سزا کونسی ہے کہ یا تو تاؤن کی بیماری سے مرے گا یا حیضہ کی بیماری سے مرے گا اور یہ محلق بیماریاں ہیں یہ سزا ہے جو اللہ کے آج سے ملتی ہے یہ مرزے کادیانی نے یہ فیصلہ کیے ہے یہ تو سزا ہے کہ تاؤن کی بیماری سے مرے یا حیضہ کی بیماری سے مرے اور یہ محلق بیماری ہیں آپ پر میری زندگی میں ہی وارد نہ ہوئی تو میں خدا تعالی کی طرف سے نہیں یہ اگلا صفحہ ہے اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر پیٹ کی بیماری سے مرنا یا تاؤن سے مرنا یہ شہادت ہوتی مرزے کادیانی کے نزید تو مرزا غلام کادیانی یہ مولانا سناؤلہ عمرت صریح کے لیے یہ سزا آسمانی سزا کا فیصلہ نہ کرتا جبکہ ہوا یہی کہ یہ جو سزا تھی یہ مرزے کادیانی کے حق کے اندر قبول ہوئی اور مرزا کادیانی حیضے کی محلق بیماری سے مر گیا اور کادیانی مرضی کہتے ہیں لو جی نہیں یہ تو جو ہے وہ شہادت کی موت ہے اب کادیانی مرضی فیصلہ کرے کہ اگر یہ شہادت کی موت ہوتی تو مرزا غلام کادیانی کبھی بھی یہ سزا آسمانی سزا اور محلق بیماری مولانا سناؤلہ عمرت صریح کے لیے یہ نہ سناتا اور مرزا کادیانی یہ نہ کہتا کہ ان بیماریوں کا شکار ہو کے اگر میں سچا نہیں ہوں تو پھر میں آپ کی زندگی میں ہی مر جاؤں گا تو ایسا ہی ہوا کہ مولانا سناؤلہ عمرت صریح صاحب زندہ رہے اور مزا کادیانی ان بیماریوں کا شکار ہو کے مولانا سناؤلہ عمرت صریح کی زندگی کے اندر ہی مر گیا اور جناب یہ سزا اس کو ملی پس اگر وہ سزا جو انسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے ہے جیسے تاؤن حیضہ وغیرہ محلق بیماری تو یہ خدا کی دی ہوئی سزا کے ہاتھوں حیضے کا شکار ہو کے مرزا غلام کادیانی مر گیا ٹٹی موتر کرتے ہوئے دن اور رات میں سو سو دفعہ ٹٹی موتر ٹٹی موتر ٹٹی موتر ٹٹی موتر کرتے ہوئے مر گیا تو یہ سزا مرزے غلام کادیانی کو ملی اور ظلیل اور خوار ہو کے یہ چھبیس مئی کو حیضے کی وبا کا شکار ہو کے مر گیا حالانکہ مرزے کادیانی نے کہا تھا کہ مجھے وہی نازل ہوئی ہے کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینے میں مریں گے لیکن مرزے کادیانی کو مکہ مدینہ دیکھنا تک نصیب نہ ہوا اور لہور میں وہ مر گیا اور وبای حیضے کا شکار ہو کے اس کا ذکر آپ کو سیرت المہدی کے صفحہ نمبر نو دس گیارہ بارہ کے اوپر بڑی تفصیل سے ملتا ہے کہ مرزا غلام کادیانی کس طریقے سے دن اور رات میں سو سو دفعہ ٹٹی موتر کرتے مر گیا اب یہ وبای حیضے کا شکار ہوا تھا مرزا کادیانی حیات نصر کے صفحہ چودہ کے اوپر وہ کہتا ہے کہ حضرت صاحب میں رات کو بیمار ہوئے حضرت صاحب رات کو بیمار ہوئے اس رات کو میں اپنے مقام پر جا کر سو چکا تھا جب آپ کو بہت تکلیف ہوئی تو مجھے جگایا گیا تھا جب میں حضرت صاحب کے پاس پہنچا اور آپ کا حال دیکھا تو آپ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا میر صاحب مجھے وبای حیضہ ہو گیا ہے جی یہ میر صاحب جو وبای حیضہ ہو گیا ہے مرزا کادیانی کو یہ وہی وبای حیضہ تھا کہ جس کی دعا میں خود مرزا غلام کادیانی نے کی تھی اب کادیانی مرزای یہ حدیث پیش کریں گے کہ نہیں کریں گے کہ جناب وَلْمَبْتُونُ شَهِيدُنُ اور پیٹ کی بیماری سے مرنے والا شہید ہے مرزا غلام کادیانی دن و رات میں سو سو دفعہ ٹٹی متر کرتا ہوا چھبیس مئی کو مر گیا ٹٹیاں متر کرتے ہوئے اور کادیانی مرزای کہتے ہیں وہ تو شہید ہے جی تو اس کا مطلب ہے کہ مولانا سناولہ عمرہ صریح کے لیے بھی شہادت کی دعا کی تھی مرزا قادیانی نے ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آسمانی اور خدای سزا ہے کہ پیٹ کی بیماری سے مرے وبای حیضہ کا شکار ہو کے حیضہ کا شکار ہو کے اور دوسری طرف تم کہتے ہو کہ نہیں جی یہ تو شہادت کی موت ہے بڑی عجیب سی بات ہے اب قادیانی مرزای فیصلہ کر کے ہمیں بتا دیں آپ کے فیصلے کا ہمیں انتظار رہے گا ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت فورم کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے تو بروقت آپ تک پہنچیں دعا کو رہیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی